اس کی برائی کا ذکر مت کرو بلکہ تنہائی میں اس کے ساتھ اس کو ہمدردی کے ساتھ سمجھاؤ کہ اگر یہ برائی ہے یہ برائی ہے یہ چیز ہے یہ تمہارا کردار ہے یہ جو بھی ہے بہرحال لیکن لوگوں کے سامنے برائی آیا کرنا یعنی خدا نہ خواستہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ توق آپ کے گلے میں تو رہ جائے اور وہ شخص خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ لے رات کو جا کے اور قیامت تک آپ کے گلے میں توق جو آپ دوسروں کے سامنے اس کے اس کردار کو افشا کر دیا آپ دیکھیں خدا کتنا رحمان ہے صدر اسلام کا واقعہ ہے ابھی شراب نئی نئی حرام ہوئی تھی ایک جوان ایک برطن میں شراب لے کر جا رہا تھا سامنے سے رسول خدا آگئے اب اس جوان نے کہا پروردگار اگر رسول نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں پروردگار تو عزتوں کو بچانے والا ہے تو عزتوں کو قائم کرنے والا ہے اب ایسے میں جیسی رسول آئے رسول نے پوچھ بھی لیا اور اس نے کہا کہ اس میں شہد ہے اب اس نے کہا کہ رسول مجھے جانے دیں گے مگر اس کے دل میں کہیں رسول خدا یہ نہ کہہ دیں کہ مجھے شہد چکھا دو وہیں ہوا رسول خدا نے کہا کہ دکھاؤ میں بھی اس شہد کو دیکھوں بس اس نے کہا پروردگار اس لمحے میں میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے میں تیرے محبوب کے آگے رسول نہیں ہونا چاہتا اب آپ دیکھیں خدا کتنا رحمان ہے خدا نے اس کو شہد میں تبدیل کرنی ہے وہ حبیب کے سامنے خدا حبیب کے سامنے بھی نہیں چاہتا حالانکہ حبیب رحمت اللہ العالمین ہے اگر حبیب کے سامنے بھی کوئی چیز آتی تو تو رحمت کرنے والا ہے عزان محترم پروردگار اپنے مومن جو اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے ملائکہوں کے آگے بھی پردے ڈال دیتا ہے ملائکہ کے آگے بھی پروردگار کہتا ہے ملائکہ کو بھی نظر نہ آئیں اگر میرا بندہ کہیں غلطی اس لیے تو کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ سے غلطی ہو جائے تو کچھ گھنٹوں میں توبہ کر لیں کیونکہ ان کچھ گھنٹوں تک خدا ملائکہ کو بھی نہیں دکھاتا کہ میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمیں کسی کی برائی نظر آ جائے کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آ جائے اور ہم اس کو افشا کر دیں ہم اس بات کو پھیلا دیں ہم خدا کی بارگاہ میں کیا چواب دیں گے جانے مولا جب خدا ستار العیوب ہے یعنی عیبوں کو چھپانے والا ہے تو میں کون ہوں جو لوگوں کے عیبوں کو اگر میرے عیب خدا بتا دے لوگوں کو میں کیا کروں گا تو محبت کا تقاضہ یہی ہے محبت بہت ساری کمیوں کو پورا کر دیتی ہے خدا کی بھی تو یہی ہے کہ خدا ہی تو کہتا ہے کہ اگر تم میرے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے کم عمل پر بھی راضی ہو جاؤ تو اگر ہم خدا میرے نقائص کو چھپا رہا ہے کیوں چھپاتا ہے محبت کی وجہ سے خدا کہتا ہے خب آؤ تم عبادت کرو آؤ میں تمہاری عبادت کو قبول کروں اولا میری عبادت کیسی ہے میری عبادت میں دنیا کے خیالات ہیں میری عبادت میں کوئی کانپنا نہیں ہے میری نماز کو آیت اللہ بہجت جیسی نماز توڑی ہے آیت اللہ عظمہ بہجت جن کی عبادت سیرہ معصومین پر ہے آپ خود سوچیں کہ امام معصوم کیسی عبادت کرتے تھے کہ جب جو ہے وہ واقعہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اللہ سجاد علیہ السلام امام عبادت میں ہیں اور امام کی ابا جو ہے وہ ہٹ گئی تھوڑی سی نماز کے بعد راوی نے کہا مولا آپ کی ابا جو ہے وہ ہٹ گئی تھی آپ کو توجہ نہیں دیا تو امام فرماتے ہیں مگر تمہیں نہیں پتا میں کس کے سامنے حاضر تھا کس کے آگے حاضر تھا میں اس کے آگے اپنی طرف توجہ دوں گا تو راوی کہتا ہے مولا پھر ہماری نمازوں کا کیا ہوگا ہماری نمازیں تو ایسی نہیں ہیں تو اس لئے امام نے کہا کہ تم نوافل نوافل مستعبات پڑھ کر اپنی نمازوں کی کمیوں کو پورا کرو ماہ رمضان بہرحال یہ اپورچنٹی دے رہا ہے ابتہ مغرب اشاہ تو ہمیں فاس فاس پڑھنی پڑھتی ہے کیونکہ بہرحال پھر جو ہے وہ دوسری چیز قضاء ہو جائے گی جو ہمارا شکم ہے اس کو بھی تو پورا کرنا ہوتا ہے لیکن بہرحال رات آپ کے پاس ہوتی ہے دن آپ کے پاس ہوتا ہے اور یہ دن راتیں ہیں اس لئے کہ بہرحال انسان کوشش کرے کہ تھوڑی دیر قیام لمبا کرتے سجدے تھوڑے سے لمبے کرتے دعائیں کرے گی کہ جو لذت اس مہینے میں ہے ازان محترم کچھ مہینے کے بعد نہیں ملے گی وہ کہ خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ کو عبادت نہیں دے گا مزہ نہیں مگر جو اس مہینے کے اندر آپ قیام کر سکتے ہیں خب اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں یہ جو کیفیت ہے نمازوں کی اور اب نماز کی جو تعریف سور مومنون کے اندر ہے قرآن جو بیان کر رہا ہے کہ مومن کی نماز کیسی ہے کہ وہ ہیں جو نماز میں خاشیت رکھتے ہیں یعنی کانپتے ہیں کس کے حضور کھڑے ہوئے کس کے سامنے حاضر ہیں آپ خود تصور کریں مطلب بچے اپنی یونیورسٹی میں اپنے پرنسپل کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور آپ اپنے جہاں جو آپ کے لئے کام کرتے ہیں یا آپ کے لئے کوئی ایسی پرسنیلیٹی جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے سامنے آپ کیسے کھڑے ہوں گے آپ ہاتھ بھی نہیں ہلاتے آپ یونیور بھی نہیں کرتے خارج بھی نہیں کرتے آپ بڑے عدب سے کیونکہ اٹیگیٹ کے خلاف ہے انسان جو ہے وہ کسی کے سامنے کھڑا ہو لیکن خدا کے سامنے آپ سوچیں کیسے کھڑے ہوگے وہ جو کائنات کا مالک ہے چاہیے اصولاً لیکن ظاہر ہے میں اپنے آپ کو کہوں گا یقیناً آپ کی نماز میرے سے بہتر ہے میں دنیا میں فسا ہوا ہوں میں اللہ و اکبر کرتا ہوں سارے خیالات میرا دل ابھی تک خدا کی طرف نہیں ہوا ہے کیونکہ اس دل کو خالی کرنا پڑتا ہے دنیا سے میں اپنے دل میں دنیا کی چیزوں کو لے کر ٹیل رہا ہوں محبتوں کو دنیا کی چیزوں کو دنیا کے معاملات نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے کام میں بزنس نے رشتوں نے چیزوں نے خام خواہ مجھے تو یہ ساری چیزیں کیا ہی ہیں ایکسٹرا ہیں بسکلی ہے ایکشوال کیا ہے اگر مجھے پریشان ہونا ہے تو مجھے آخرت کے لیے پریشان ہونا چاہیے خدا کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں تمہارے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے آپ دعاوں بھی پڑھیں آپ صحیفہ سے جاتیاں پڑھیں آپ جو ہے وہ دعا ابو حمزہ کے اندر بھی خدا کہتا ہے